دوہزار چوبیس لوگ سبھا چناؤ کے لیے دیش کے سب سے بڑے دو دلوں نے اپنی اپنی تیاری شروع کر دی ہے جسے مہا تیاری کہا جا رہا ہے چناؤتی خود کو برقرار رکھنے اور ستہ میں دخل کی ہیں لیکن دونوں کھیمے کے لیے راہ آسان نہیں حالانکہ بی جے پی کی اور سے مورچہ خود پردانمتی موڈی نے سنبھال لی ہے تو وہیں خبر ہے کہ پریانکہ گاندی پر کانگریس کو ریس میں آگے کرنے کی ذمہ داری سوپی جا سکتی ہے یعنی پریانکہ کا قد بڑھانے کی تیاری چل رہی ہے سوال ہے کہ کیا مورچے پر موڈی پھر سے کمال کریں گے یا کانگریس نئے دمخم سے چوبیس میں چناؤتی پیش کرنے میں کام میں آب ہوتی اپنی یہ رپورٹ جس کے ذریعہ آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ چوبیس کے لیے کیسے بی جے پی اور کانگریس دونوں ہی کھیمیوں میں زبردست تیاری چل رہی ہے مہا تیاری جیسے کہا جا رہا ہے دو ہزار چوبیس کے بہا سنگرام کی تاریخوں کے اعلان میں تو ابھی مہنوں کی دیری ہے لیکن سیاست کی رن بھیری کا شور ابھی سے تیز ہو چلا ہے بی جے پی ہو یا موکھی ویپکشیدل کانگریس دونوں نے تیاری شروع کر دیئے وقت کم ہے امیدوں کا بہت زیادہ اور تیاری کرنے ہیں پرزور بی جے پی کی پہچان چناؤں مشین کے طور پر بھی ہوتی ہے اور اس مشین کی گھبرہت کی آواز سنائی دے رہی ہے خود پردھان منتری موڈی سکریے ہیں اور بدھوار دیر رات تک ان کے سرکاری آواز سات لوگ کلیان مارک پر سرکار اور سنگٹھن اسطر میں بڑے بھدلاو کو لے کر کاریب چار گھنٹے تک منتھن ہوتی گئی بیٹھک میں پی ایم موڈی کیندری اگری منتری امید شاہ بی جے پی ادھیاکش جے پی نڈڈا سنگٹھن سچی بی ال سنتوش اور بی جے پی کے کئی بڑے نیتہ موجود تھے سوطروں سے خبر آ رہی ہے کہ سرکار اور سنگٹھن میں بہت جلد فیر بدل ہو سکتے ہیں اسے نورتھ ریجن ساؤتھ ریجن اور ایسٹ ریجن میں بٹا گیا ہے چھے سات اور آٹھ جولائی کو دیش کے الگ الگ حصوں میں بی جے پی ادھیاکش جے پی نڈڈا اور سنگٹھن منتری کے ساتھ بیٹھک کریں گے سرکار کے نو سال پر مہا جن سمپر کا بھیان میں سانسدوں کی بھاگیداری کو لے کر سمیقشہ بیٹھک ہوگی ادھیاکش جے پی نڈڈا بی جے پی سانسدوں کے ساتھ بیٹھک کر سکتے ہیں چار جولائی کو یہ بیٹھک ہو سکتی سب ہی سانسدوں سے نمو ایپ میں مہا سمپر کا بھیان کے دوران کیے گئے کاموں کی جانکاری اپلوڈ کرنے کو کہا گیا ہے اس کے آدھار پر سانسدوں کی ریپورٹ بنائی جائے گی اسی ریپورٹ کے آدھار پر سانسدوں کی کاموں کی سمیقشہ کی جائے گی پیپک شیکتہ کی سبگوگاہت سے بی جے پی اور بھی سجک ہو گئی ہے انڈیا کے سامنے سرکار کو برقرار رکھنے کی چناؤتی بڑی ہے لہذا اب کی بار تیاری پہلے دو چناؤں سے بھی زیادہ دھاردار کرنی ہوگی فلحال دوہزار چوبیس کو نظر میں رکھتے ہوئے بی جے پی کے قدم زیادہ تیزی سے بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں لیکن کانگریس میں بھی حل چل تیز ہے نہ صرف وپکشی ایک جوٹتا میں اس کی بھاگے داری دکھنے لگی ہے بلکہ پارٹی اسطر پر بھی فیصلوں کی کتار لگ گئی ہے سب سے تازہ ماملہ ہے 36 گڑ میں ٹی ایس سنگھ دیو کو ڈپ ٹی سی ایم بنانے کا اسے 36 گڑ میں ویدہان سوہ اور لوگ سوہ چناؤ کی تیاریوں کے لیے اس سے دیکھا جا رہا ہے اس کے علاوہ یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ راجستان میں اسطنتوش نیتاز سچین پائلٹ کو بھی سنگھتھن اسطر پر کوئی بڑی ذمہ داری دی جا سکتی ہے پائلٹ کو مہاراشت کا انچارج بنایا جا سکتا ہے بڑی خبر یہ بھی ہے کہ 2024 چناؤ کے لیے کانگریس اپنی CWC ٹیم تیار کر چکی ہے جس میں پریانکا گاندھی کو سپاٹ لائٹ میں رکھا گیا ہے یہ تیم آنا جا رہا ہے کہ 2024 کی تیاری کے لیے ان کا قد اور بڑھائی جائے گا پریانکا کو کانگریس کے سیکریٹری جنرل یعنی پردھان سچیو کا پد دیا جا سکتا ہے اور آم چناؤ کا انچار بنایا جا سکتا ہے سنگھتھن میں کچھ پورانے چہروں کو بدلا جا سکتا ہے تمیلاڈو اور مہاراشت میں پردیش کانگریس میں نئے پدوں کو بھرنے کی قواہیت بھی تیز ہیں 2024 کے گھماسان کا میدان تیار ہے آمنے سامنے کے ویروہ دھی بھی کھڑے ہیں جیت کی تیاری بھی شروع ہو چکی ہے اب بس دیکھنا یہ ضروری ہے کہ کس کا دعاو صحیح بیٹھتا ہے کون صحیح چال چلتا ہے اور کس کا نشانہ سٹیک لگتا ہے دلی سماؤس میں سنگھ کے ساتھ آج تک دیروہ